یہ ہے دنیا کا گرم ترین علاقہ جہاں کا درجہ حرارت 70 ڈگری سینٹی گریڈ سے بھی زیادہ ہے یہاں تھوڑی دیر کے لیے اگر آپ دھوپ میں کھڑے ہو جائیں تو آپ کا جسم جل سکتا ہے ریفرنس کے لیے بتاتے چلیں کہ ایک چائے کے کپ کا ایوریج درجہ حرارت 70 سے 80 ڈگری کے درمیان ہوتا ہے یہ جگہ ہے ایران کا سہرائے لوت جس کو دشتے لوت یا لوت ڈیزرٹ بھی کہا جاتا ہے یہ دنیا کا سب سے گرم ترین علاقہ ہے جبکہ دوسری گرم ترین جگہ امریکہ کی ریاست کیلیفورنیا میں ہے جو ڈیتھ ویلی کے نام سے مشہور ہے اس کا ریکارڈڈ درجہ حرارت 56 ڈگری سینٹی گریڈ رہا ہے مگر اب ناسا کی سیٹلائٹ نے اس بات کو کنفرم کیا ہے کہ ایران میں موجود لوت ڈیزرٹ دنیا کا سب سے گرم ترین مقام ہے اور ناسا نے یہ بھی پیش گوئی کی ہے کہ آنے والے چند سالوں میں اس کا درجہ حرارت 80 ڈگری سینٹی گریڈ سے بھی زیادہ ہونے والا ہے یہ جگہ اتنی گرم ہے کہ یہاں پتھر بھی جل کر کالے ہو چکے ہیں یہاں ٹمپریچر چیک کرنے والے آلات بھی جواب دے جاتے ہیں بینا پانی یا چھاؤں کے یہاں کچھ دیر گزارنا موت کو دعوت دینے کے برابر ہے یہاں دور دور تک آبادی کا کوئی نام و نشان نہیں ہے اور اس سہرہ کا ٹوٹل رکبہ تقریباً 51,800 کلومیٹر سکیر ہے یہاں بنا ٹور گائیڈ اور اجازت لیے بغیر کوئی بھی نہیں جا سکتا لوگ یہاں ایڈونچر کی گھر سے آتے ہیں اس سہرہ کے شروع ہونے سے پہلے ایک بستی بھی آتی ہے جہاں لوگ پچاس سے پچپن ڈگری سینٹی گریڈ پر اپنی زندگی گزار رہے ہیں ناظرین انسانی جسم ایک خاص حد تک درجہ حرارت برداشت کر سکتا ہے اس سے زیادہ ٹمپریچر پر انسان کی موت واقع ہو سکتی ہے یہاں ریت کے انچے نیچے ٹیلے بھی ہیں اور پہاڑ بھی یہاں ہوا تو چلتی ہے مگر ریت ہونے کی وجہ سے ہوا زیادہ اوپر نہیں اٹھ پاتی جس سے زمین کا درجہ حرارت اور بھی زیادہ بڑھ جاتا ہے یہ جگہ اتنی گرم ہے کہ آپ کھانے کو تھوڑی دیر کے لیے باہر رکھ دیں تو وہ اُبلتا ہوا ملے گا اور چائے کے شوکین عوام یہاں برطن میں دودھ پٹی ڈال کر منٹوں میں چائے بھی بنا سکتے ہیں اتنی گرمی ہونے کی وجہ سے آپ موٹے سول والے جوتے بھی اگر پہن کر جائیں تو بھی آپ کو زمین سے نکلنے والی تپش محسوس ہوتی ہے اور بعض دفعہ تو جوتے ہی ٹوٹ کر الگ ہو جاتے ہیں یہاں پلاسٹک کی کوئی بھی چیز اگر آپ ساتھ لاتے ہیں تو وہ تھوڑی دیر میں ہی پگھل سکتی ہے یہاں اتنی گرمی میں موبائل فون اور کیمرہ بھی جواب دے جاتے ہیں یہاں کچھ دیر سروائیو کرنے کے لیے آپ کو دھیر سارا تھنڈا پانی یا برف اور چھاؤں کے لیے مناسب انتظام کرنا لازمی ہوتا ہے اور ساتھ ہی عام گاڑیوں پر یہاں جانا ممکن نہیں ہے یہاں جانے کے لیے بھی آپ کو مقصود گاڑی ہی چاہیے ہوتی ہے جس کا انجن، ٹائر اور باقی چیزیں اتنی گرمی کو برداش کر سکتی ہوں اتنی گرمی ہونے کے باوجود بھی یہاں پر کچھ کیڑے مکوڑے دیکھنے کو ملے ہیں ایڈونچر کے شکین افراد یہاں پر آتے ہیں اور رات بھی گزارتے ہیں کیا آپ یہاں جانا اور دن گزارنا پسند کریں گے ہمیں کومنٹس باکس میں ضرور بتائیے گا